ایک بھائی کا میسیج ہے یہ بھائی ہے یہ بہن ہے مجھے نہیں معلوم دکھا وجہے کہ ہرنیا کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ بتا دیں اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہرنیا پیٹ میں ہے یا ہرنیا ٹیسٹیز میں ہے اب یہ نسخہ جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو اس کو بہت ہی غور سے سن لیجئے گا بہت آسان چیزیں ہیں صرف دو چیزیں ہیں کسی کا جتنا بھی پیٹ کا بڑا ہوا مسئلہ ہو ہرنیا ہوئی ہو کیونکہ بعض اگر جو پیٹ ہوتا ہے پیٹ کے اندر جلیاں ہوتی ہیں جو ہماری وہ جلیاں جو ہوتی ہیں پہلے یوں کر کے ٹائٹ ہوتی ہیں لیکن وہ لوز ہو جاتی ہیں جب لوز ہوتی ہیں وہ تو جو ان میں سے جو سراخ مانتا ہے وہاں پر سے آپ کے اندرییاں باہر نکلاتی ہیں اور درد ہوتی ہے ڈاکٹر جو ہیں اس کو آپریشن کرتے ہیں بلکل اس طرح سے جب آپ کے پیٹ کے اندر گیس بہت رہنے لگ جے پیٹ ہاروہ کتاب کا پھولا رہے یوں کر کے تو کیا ہوتا ہے وہی جلی جو ٹائٹ ہوتی ہے وہ یوں کر کے لوز ہوتی جاتی ہے لوز ہو جی جاتی ہے تو جس کو عام اور فیاں میں کہتا ہے کہ چھج گئی جیسے کپڑا آپ کھینچتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جب یہ ایسے لوز ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہاں سے ایسے کر کے نکل آتا ہے کیونکہ وہ لوز ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں سے جب پیٹ کا پریشر پڑتا ہے تو یوں کر کے وہ وہاں سے باہر نکل آتا ہے کچھ لوگوں کے اس طرح سے کر کے نکلی ہوئی آپ دیکھیں گے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا یہ بعض اوقات بچوں کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ان کے ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں جس کو نالیہ کہتے ہیں کبورے کہتے ہیں کوئی بھی اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے وہ بعض اوقات کسی رائٹ سیڈ کا کھولا ہوتا ہے یا لیف سیڈ کا کھولا ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹیز خراب ہوتے ہیں اور اس کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کرتے ہیں بڑے لوگوں کو بھی یہ بہت ساری پرولم ہوتی ہے کہ ان کے ٹیسٹیز بہت سوچ جاتے ہیں ہرنیاں ہوتی ہیں ڈیلی ہی پیسے جاتے ہیں جو اپنی ریپورٹ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے اندر عمومی طور پر جو وہ ٹیسٹیز سوچ جاتے ہیں ہرنیاں ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان سی چیزیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں نمبر ون اجوائن دیسی اجوائن دیسی آپ گھروں میں استعمال ہوتی ہے اجوائن دیسی لینی ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری دعائی میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے ایک بات اور سن لیں کہ اگر آپ ہرنیاں کے مریض ہیں آپ کو ٹیسٹیکل ہرنیاں ہے یا آپ کو پیٹ میں ہرنیاں ہے اور پیٹ میں ہرنیاں کی پیشنٹ بہت ساری ہیں عورتیں جن کے آپریشن ایک نہیں دو دو بار ہو چکے ہیں میکنٹاش پڑ چکی ہوئی ہے یعنی کہ جو اوپر جو جلی ہوتی ہے اس کو پر کپڑا لگا کے بقیادہ جس طرح سے سلائی کرتے ہیں آپ اس طرح سے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اس کو میکنٹاش کہتے ہیں کہ میکنٹاش پڑ چکی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پیٹ پولا رہتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے ایسی عورتیں ایک تو بیٹھی رہتی ہیں کام نہیں کرتی صرف ایک بہنہ آتا میرا ٹیڑا نا تو وہ ہوتی نہیں ہے فون کریں گے میں کیا ہلو میں جتا ہرنیاں بھئی ہرنیاں ہے تو چلو بیٹھ باندھ لو اور واک کرو گیس خارج ہوگی پیٹ کا پریشر کام ہوگا چاول وہ نہیں چھوڑتی جتنے میدے کی چیزیں ہیں نانشار وہ نہیں چھوڑتی ایک ہرنیاں بنی ہوئی ہے جو صرف بیٹھی رہیں گے واک لازمی کریں جتنی بھی میدے کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھائیں بادی والی جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کھائیں آپ یہ دوائی جو میں کہہ رہا ہوں بہت آسان دوسری چیز سن لیں مگا اجوائن دیسی اور مگا دونوں لے لیں برابر مقدار میں اس کا پیش کرک لیں ایک ہزار ایم جی کا کیپسل سپو دپہر شام کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد اگر اب اس کو مزید بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جوارش جالی نوس لے لیں بزار سے مل جائے گی آپ کو جوارش کمونی لے لیں اور ساتھ یہ کی کیپسل کھائیں آپ کا بہت جلدی بہت جلدی آپ کا ہرنیاں ٹھیک ہوگا بے شک وہ تیسیز کا ہو یا دوسرا ہرنیاں ہو ٹھیک ہے لیکن واک ضرور کریں انشاءاللہ تلزیز اس کے ساتھ ہرنیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن شرط ایک ہوتی ہے ایک تو دوائی کو تھوڑا سا لگاتار استعمال کریں دوسرا تھنڈا پانی نہیں پیئیں کھانا کھانے کے بعد اگر آپ تھنڈا پانی پیئیں گے تو پیٹ پھیلے گا ہے پھیلے گا اور جو پیٹ کے اوپر پریشن پڑے گا تو ہرنیاں بن نہیں ہی بن نہیں ہے تو یہ آپ مجھے نہیں پتا برادر آپ نے ٹیسیکل ہرنیاں کے لیے پوچھا تھا یا آپ نے ایبڈومنل ہرنیاں کے لیے پوچھا تھا لیکن یہی نسخہ ہم دونوں جبوں پر استعمال کرواتے ہیں اگر اس کو آپ زیادہ مقدار میں لالج کریں گے آدھی چمج کھائیں گے تو جسم پر نا سوئیاں سی چمریں لگ جاتی ہیں اس لیے آپ نے آدھی چمج نہیں کھانی ایک کیپسول صبح پہر شام اس کو ڈیڑھ دو ماہ تک استعمال کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی ٹھیک ہو جوں تو اس کے ساتھ جوارش جالی نوس آدھی چمج صبح آدھی چمج شام استعمال کریں اور جوارش کمونی وہ بھی آدھی چمج صبح اور آدھی چمج شام استعمال کریں اور کھٹے پھالو اور کھٹی چیزے زیادہ کھائیں میں کوئی بڑی بات تو نہیں کرتا جن کو ڈاکٹرز نے ڈیڑھ دی ہو جانا کہ آپ کے پیڑ کا آپریشن ہونا ہے وہ اپنی ڈیڑھ کو صرف ڈیڑھ میں نہ لیڑ کروالیں انشاءاللہ آپریشن قرآنی کی ضرورت نہیں رہ گی انشاءاللہ شکریہ شکریہ